ستھے کہنے پر جس کا اپہاس اڑایا گیا وہ سچی چنانتی لے کر آیا ہے جس کے نرہ پراد بھائی کو مار دیا گیا وہ نیائی کا پرزیکار لینے آیا ہے جیسے دھنور گیاں کے لئے آیوگیا سمجھا گیا وہ اپنی یوگیتا کا سممان لینے آیا ہے اب کرپا کر کے مجھے اپنے شرشے کے روپ میں سوکار کر لیجے میں کےول اور کےول راج کو مارو کو ہی سکسا دیتا ہوں کرن آج مجھے شسر کا تیاک کرنا پڑا ہے کنٹو آگے جیون میں کسی کارن وش اگر مجھے شسر اٹھانا پڑا تب اس کا تیاک کوئی نہیں کروا پائے گا ادھیرت کا پتر کرن شون کا بھائی کرن پانڈ ووکا شترو کرن پانڈ ووکا شترو کرن 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 کرنے پانڈ ووکا شترو کرنے پانڈ ووکا شترو کرنے پانڈ ووکا کرنے پہنے پاہ مون کی ہو گئے سوٹ پتر سنور دھاریو کی لاج بچانے آئے تھے نا اب اپنے کل اور جاتی پر قداشت لجا رہی ہے لجت نہیں ہوں میں پھر کوتار لجت نہیں ہوں کی میرا جنم ایک سوٹ کل میں ہوا کرب ہے مجھے کہ میرے پتا ایک سارتی ہے پر انتو شعب ہے کہ ید میں مہارتی سے پہلے باڑوں کا سامنا کرنے والے سارتی کو یہاں سمان کا پاتر نہیں سمجھا جاتا اب ایمان ہے مجھے میری ماتا کے لالن پالن پر کہ جس نے ایک سوٹ کو ایک دھندردھر بننے کے یوگیا بنائے ایک جو تھا بنائے ایک جو تھا بنائے ایک جو تھا بنائے پر انتو گلانی ہے کہ سنسار کے سب سے مہان جو تھا آج تک کیسے جاتی اور کل کے ید میں اُلچے ہیں ہاں میں سوٹ پتر ہوں ہاں میں ساستی چاہدئے کے ساستی ہاں میں سوٹ پتہ ہاں میں مatin اسی کارن تمہیں دوندھ کی انمتی نہیں دیا سکتی کیول ایک راج کمار کو ہی اس رنگ بھومی میں دوندھ کی انمتی دی جا سکتی کیوں ماں مہیم موٹی کس ساگر سے آتا ہے کون پوچھتا ہے اسے مالا میں ہی پرہویا جاتا ہے نا ساگر جلدھارا کو سو ایم بے سمانے سے پور اس سے اس کا اگدھام نہیں پوچھتا کم کسی بھی ماتی سے بنا ہو اس کا لکش کے وال پیاس بجھانا ہی ہوتا ہے کین تو ورن پر تھا دشکوں سے چلی آ رہی اس کے کچھ نیم ہے جن کا اولنگن اسمبھو ہے نیم یہ تھے کہ ورن ویبھاجن کرم سے ہو آپ لوگوں نے اسے جنم سے جوڑ کر نیم بدل ڈالے تو آج نیم کیوں نہیں بدل سکتے دورو پرشو رام جرم سے ایک برامین ہے اور کرم سے ایک شتری ہے بشوہ متر راجکل میں جرم لے کر ایک برام رشی بن سکتے ہیں تو کیا ایک توپ پتر کو اپنے کرم سے دوندھ کا عدیکار نہیں مل سکتا کیونکہ سوتھ کا کیول ایک ہی کرم ہے رت کے راز کو سمبھالنا دھنسچ کے پردنچہ کو نہیں کیونکہ لوگ خند سے تلوار نرمک ہو سکتی ہے آبوشا نہیں سورنڈ کی مالا میں کیول مانک جڑے جا سکتے ہیں کوئی لے کے خند نہیں اور جو ہیرک خند سمرات کے مکڑ کی شعبہ بڑھاتا ہے وہ بھی کوئی لے کی خند سے ہی بنتا ہے ارجن کو سروش ریش صد کرنے کے لئے کتنے نیم بنایں گے اور کتنے نیم توڑیں گے آپ مجھے شششے نہیں بنایا بھیل پتر اکلافیا سے گرو دکھنا میں دائنے ہاتھ کا انگوٹھا لے لیا اور جب لگا کہ ارجن کو للکارنے کے لئے کوئی نہیں تو سنسار کے سمجھ دھنودھاریوں کو جنوٹی تھی اور اب میں پرستت ہوں تو ترک تیرے کہ میں جنوٹی کا بات رہی نہیں کیا آپ کی سوچ ایک سود کو سنسار کا بھاگ نہیں مانتی بات 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 کس کرو کرنا تم میرے سمان کو للکار رہے ہو بس کرو نہیں میں آپ کے ہن نیائے کو للکار رہا یہ کسا نیائے ہیں مہمہین میں اس نیتی کو نہیں مانتا اس کا نرنے ہستناپور کی برجا کریں جس ہستناپور کے سمکش تم نے اس کے راج کمار ارجن کو چنوٹی دی ہے پوچھو اس پرجا سے کیا وہ اپنے راج کمار کا دون ایک سوت پتر کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھنے کی چھک ہے موسیقی 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 توہیں اپنے پرشن کا اتر مل گیا کر موسیقی اب پرستان کرو پرندو بس کرن موسیقی اپنے پتا کی سیکھ نہیں سویکاری آچاری جی کی چیتانی نہیں سویکاری مہا مہیم کا آدیش نہیں سویکار رہا اب کیا پرجاگہ تیرسکار بھی نہیں سویکار ہوگے گھر چلو سمجھنے کا پریاست کرو تمہارا جیون پرستکار نہیں یہ پرستکار ہے گھر چلو مہا مہیم چھاری آباد اسے شما کر دیجئے یہ مورک ہے وہ دند ہے کہاں کیسے بیفار کرنا ہے اس کی سمجھ رہی ہے اسے توت پتر ہے نا راج گین کی سمجھ رہی ہے اسے اس بددی ہندرشت پودھان کو شما کر دیجئے شما کر دیجئے شما کر دیجئے شما کر دیجئے اس بددی ہندرشت پودھان کو شما کر دیجئے 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 گھر چلو گھر چلو گھر چلو سیکھو سودپوتر سیکھو اپنے پتہ سے مریادہ کی سیما سیکھو صارتھی بننے کی یاچنا لے کر آتے تو پدچت ارجن کی سیو میں رکھ لیتے پرانتو تم تو دھوند کرنے چلے آئے جاؤ سوت پتر گھر جا کر اپنے پتا سے مریادہ کا پاٹ سیکھو بھیم پہلے تم مریادہ میں رہنا سیکھو ادیرد مہتے میں اپنے انوش کی اور سے آپ سے شما چاہتا ہوں گھر جرو پتر جہا ہمارا ستھان نہیں ہمارا سمان نہیں میرے ہونے والے سمرات اس ارجن کے ہر دیویاسٹر کا اتر ہے یہ کرناستر اسے اپنے ہاتھ سے نہ جانے دینا نہ مہتہ جو سوت دھنوش کا سپرش کرتا ہے اس کا ہاتھ کار دیا جاتا ہے تم اے دواند کی انیومتی کھتا بھیل ستتی ارجن کھروانسی ہے ارجن چتری ہے ارجن راشکمار ہے اور تم تم کے والے ایک سوت پترا سوت پترا ہیرو کان موسیقی 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 ارجن ناہی اس کی چنوٹی موسیقی 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 آرجن کو سروشیشت صدق کرنے کے لئے نیام بنایے موسیقی اور پھر انہوں نے بھنگ بھی کر دیا انہوں نے بھری رن بھومی میں سویام للکار دی اور جب کان چناؤتی کے لیے پرشتت ہوا تو اسے ایوگی صدھر دیا پیتا شری جیدی کان اس پردہ کے نیموں کے انترگت ایوگی تو میں دوریو دھن یہ گھوشنا کرتا کہ اس پردہ ہی انیائی پونے اس کی نیم نہیں تھی سممت نہیں دوریو دھن ہاں اچارے جیدی نیم یہ ہے کہ ایک راج پتر ہی راج پتر کا سامنا کر سکتا تو نیم یہ بھی ہے کہ ایک گدہ دھاری کو ایک گدہ دھاری کا ایک خڑک دھاری کو ایک خڑک دھاری کا اور اور ایک دھنو دھاری کو ہی ایک دھنو دھاری کا سامنا کرنا جیدی نیم کا پالن ہوا اس پردہ میں راج کمار توریو دھن تُم نیموں میں پریورتن نہیں کر سکتے ایک راجہ یا راج کمار کا دھوند کیول ایک راجہ یا راج کمار کے سنگ ہی ہو سکتا ہے تو ٹھیک اگر نیم نہیں بدلے جا سکتے تو میں کن کا پریچے ہی بدل دیتا ایک راجہ یا راج پتر ہی اس رنگ بھومی میں چنوٹی دے سکتا ہے تو میں آج کن کو سیماند راج آنگ پردیش کا راجہ گھوشت کرتا راجہ گھوشت کرتا راجہ گھوشت کرتا راجہ گھوشت کرتا ایک راجہ بن کر پیتنا عوشت کر سکتے ہو راتشری جب تک سماج میں پریورتن نہیں آئے گا تب تک آپ کے انجھ کو شانتی نہیں بھلے دریو دھن نہ تم یوبراج ہو اور نہ سمرات تمہیں اس پرکار کسی کو بھی کہیں کا راجہ بنانے کا کوئی ادھکار نہیں کرن کو اس بھانتی راجہ بنانا نیتی سنگت نہیں مہا مہین کہ رہے ہیں مہاراج کنٹو راج کمار دریو دھو ہستیناپور کے مہاراجہ کے سپتر ہے انہوں نے وچن دیا دریو دھن دریو دھن دریو دھتھی نہیں ہو سکتا اسی لیے میں کرن کو انگ دیش کا راجہ سویکار کرتا موسیقی موسیقی اب تو مرجن کو چنوٹی دینے کے پاتھ رہو موسیقی موسیقی شاوچم ہندری یا نگہاں درمینیاں سجم یوگو کشکم درم لکشنام درمینیاں سجم یوگو کشکم درم لکشنام کشکم درم لکشنام کرنات سے تم میرے ابین مترو مترتا سمانتا اور بھرابری مانگتی ہے کہاں محسوس اور کہاں آپ راج کو باہر کداشت تم نے مہاراج کی گھوشنا سنی نہیں انہوں نے تمہیں انگ راج کوششت کیا ہے اور اب موسیقی 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 مہاراج جدی میں دوند میں براجت ہوا تو میں صدا کے لئے ہستناپور چھوڑ کر چلا جاؤں گا پر انتو ویجے ہی ہوا تو پارتوشک میں سوتوں کا اپنی یوگیتہ کھینوسا کرم کردے کا ادھکار چاہوں گا چندہ مت کرو گن یدی تم ویجائی ہوئے تو میں وچند دیتا ہوں تمہاری ایچھا اوشی پوری ہوگی آنگ راج گن کے ایچھا پوری ہوگی آگیا ہو تو دواند پرارام گرے پتا ما آنگ راج گن کے ایچھا انتیم دواند کرن اور ارجن کے مددے ہوگا آنگ راج گن کی آنگ راج گن کی آنگ راج گن کی آنگ راج گن کی بتاarp تحspeed موسیقی 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 مجھے لئے مجھے لئے موسیقا موسیقی 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 بھے استر ارجن کرن میں بھے کا سمچار کرنا چاہتا ہے چھوٹ گروہ شاندی پیڑہ دھیان کے اندر میں سب سے بڑی بادہ ہے اپنے گروت کو اپنی اشاندی کو اپنی پیڑہ کو شست اپنا کر اس کا اپیو کرو کن اپیو کرو اپیو کرو موسیقی 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 واہ کیا اتر دیا ہے ارجن کو لگتا ہے آج دیوتا بھی میرے ہی پکش میں ہے پراجہ کے سمکش اپنا کوشل دکھانے کی چاہ میں تم نے پراجہ کو ہی بھائیبیت کر دیا تم نے بھائیستر کا پریوک کر کے بھول کی ارجن موسیقی 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 انتکستر اس پرکار بھری دنگ بھومی میں اس استر کے پردشن کی آگیا نہیں دی جا سکتی مہاوین اشک ہے یہ استر آپ کا ارزون اوشیو اتر دے گا مدرم握易 خانفون تو دنگ بھ LIKE اجنبشی اتر دے گا مرطان کے اوشیو اتر دیں گا موسیقی موسیقی تیج پربھاستر ارجن کرن کا دھنش توڑ دینا چاہتا ہے مانشا تو کرن کی بھی یہی پتیپ ہوگی ہے موسیقی یہ کیسا دن دکھایا ہے ایک ماتا کو ایک ہی شریر کی دو بھجائیں ایک دوسرے کو کاٹنے کو آتر ہے اور رکت بہے گا ایک ماتا کا